رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم ذرائع ابلاغ کے فوائد اور نقصانات پڑھ رہے ہیں کچھ ہم نے فوائد پہلے پڑھے تھے مزید کچھ فوائد اور کچھ نقصانات دیکھتے ہیں تو ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ہمیں صحت اور طبیعی مسائل کے متعلق معلومات مہیا کرتے ہیں جیسے ہمیں ویکسینیشن کپ کرانی ہے پولیو کے کترے کپ لانے ہیں تاکہ ایک صحت من معاشرہ تشکیل پاسکے جیسے کینسر کا عالمی دن کینسر سے بچاؤں ممکن ہے اس میں اجتہارات کے ذریعے عوام کو آگہ کیا جاتا ہے میڈیا عوام میں صحت کے بارے میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر میڈیا جو ہیں ہمیں تفریح بھی مہیا کرتا ہے یہ بھی اس کا کام ہے تفریح مہیا کرنا وہ تفریح میڈیا تھکے ہوئے عوام کو تفریح فرام کر کے انہیں تازہ دم کرتا ہے اس مقصد کے لیے مزاہیہ پروگرام ڈرامے خاکے فلمیں اور گانے نشر کیے جاتے ہیں لیکن اس کو زندگی کا مقصد نہیں بنا لینا چاہیے گے ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں پھر میڈیا کے ذریعے قومی ترقیاتی منصوبوں کی تشہیر کی جاتی ہے میڈیا قومی اور صبائی حکومتوں کے ترقیاتی منصوبوں کی تشہیر کرتا ہے اگر یہ حکومتیں کام کریں تو تشہیر کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تعلیم میڈیا جو ہے وہ تعلیم میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے میڈیا تعلیمی امور، تعلیمی پالیسیاں اور تعلیمی پروگرامز پیش کرتا ہے طلبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسباق سے فائدہ اٹھاتے ہیں انٹرنیٹ اور ریڈیو بھی تعلیم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پھر جرائم کا خاتمہ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے جرائم کا خاتمہ بھی ممکن ہے میڈیا جرائم کی خبروں کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ لوگ جرم سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں یہ تو تھے میڈیا کے فوائدہ ہم اس کے نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں اکثر جھوٹی خبریں اور افوائیں بہت جلدی میڈیا کے ذریعے پھیل جاتی ہیں بعض میڈیا چینل وقتی مفادات کی خاطر ممبالغہ آرائی اور افوائوں کو بڑھا چڑھا کا نشر کرتے ہیں بام دماغوں خودکوشی اور اخلاقی جرائم کی خبروں سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں ایسی خبروں سے میڈیا کو اشتناب کرنا چاہیے اشتناب کا مطلب ہوتا ہے نہیں کرنی چاہیے بچنا چاہیے جرائم کی رپورٹنگ تو جرائم کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جرائم کی تشیر بھی ہوتی ہے بعض اخبارات ریڈیو ٹی وی چینلز خبروں میں سنسنی خیز مواد شامل کر کے جرائم کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں دھوکہ دینے والوں اور قاتلوں کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے پیمرہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے پیمرہ سے بنتا ہے باکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری ایتھارٹی پھر سب سے بڑا جو نقصان ہے میڈیا کا وہ ہے فیشن کی وبا ٹیلیویون اور پرنٹ میڈیا میں نئے ملبوسات پرس اور پرفیوم وغیرہ کی نمائش نے انسان کے اندر لالٹ اور ہرس کو بڑھا دیا ہے یعنی ہر ایک بندہ ایک ریس میں پڑھا گیا ہے کہ میرے پاس سب سے مہنگی چیز ہو میرے پاس سب سے اچھی گاڑی ہو لوگوں میں فیشن سے بھارپور زندگی گزارنے کا شوق بڑھ گیا ہے اسے کنٹرول کرنا ضروری ہے تو پیارے بچوں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم میڈیا کو بہت زیادہ اس کو نہ دیکھیں کیونکہ ہم وہ بان جاتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور جو سنتے اور دیکھتے ہیں وہ ہماری سوچ بان جاتی ہے اور جو سوچ بنتی ہے ویسے ہی ہوتا ہے تو اصل میں میڈیا کو آن کرنا انٹرنیٹ ٹی وی دیکھنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے تو جتنا ان کو جو ہے ان سے صرف فائدہ اٹھانے چاہیے ان سے نقصان سے تب ہی ہم بچ سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کے کچھ اصول تیہ کریں میں آپ کو ایک سادہ سا اصول بتاتی ہوں کہ زندگی میں پانچ میم کو یاد رکھیں کچھ کام متین ہوتے ہیں جنہیں ہر حال میں کرنا ہے جیسے اللہ کو جاننے کی کوشش کرنا فرائز ادا کرنا ماں باپ کا کہنا ماننا سکول آنا پڑنا ٹیچر کی بات سننا اور کچھ ممنوع ہیں جو کسی صورت میں نہیں کرنے جیسے وقت ضائع کرنا حرام خوراک کھانا کسی کی دل آزاری کرنا عیبت کرنا جھوٹ بولنا چوگلی بولنا اور بیچ میں ایک بہت مستحف مباہ اور مکروہ وہ کام ہے مستحف جن کے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے مباہ جو نانقصان ناغناس نانصواب اور مکروہ جن میں کراہت آتی ہے تو یہ آسان سا طریقہ ہے آپ قرآن کو ادلو ترجمے کے ساتھ پڑنا شروع کر دیں آپ کو خود بخود چیزیں واضح ہوتی جائیں گی اللہ سے طالب بھی مضبوط ہوگا اللہ کی رحمت بھی محسوس ہوگی اور آپ میڈیا کے نقصانات سے بچ سکیں گے کیونکہ سوائے اللہ کے اور کوئی ذات چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہم عبداللہ ہیں عبداللہ بن کے رہیں